دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جتنا ان کا مال بڑھتا رہتا ہے اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی رہتی ہیں اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں اللہ کو بھولتے رہتے ہیں تو اللہ کو بھول جانا یہ مال کا فتنہ ہے یہ مال کا شر ہے یہ مال کے اندر عیب ہے آپ مال اور دولت تو جمع کر رہے ہیں یہ انگارے کی طرح ہے کبھی بھی جل کر آپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتی ہے اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو زکاة دینا کبھی نہ چھوڑیں جو زکاة نہیں دی وہ ساری بھی ادا کر دیں فرمایا زکاة دینے والا زکاة کے ذریعے اللہ کی رضا کو پہنچ جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکاة فقد اذہبت عنک شرکا تو نے مال کی فتنے اور فساد کو اپنے سے دور کر دیا مال کبھی کبھی فتنہ اور فساد بن جاتا ہے قارون کے لئے بنا کے نہیں بنا قارون کتنا بڑا مالدار تھا لیکن اس کا مال اس کے لئے فتنہ اور فساد بن گیا اگر مال اور دولت کے فتنے اور فساد سے بچنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر زکاة واجب ہے وہ زکاة ادا کرے جب زکاة ادا کرے گا مال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا مال کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا اور اپنے لئے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کی اولاد بھی اس سے محفوظ ہو جائے گی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی